سٹونٹس اب ہم اس سنٹیپیٹل فورس کو فردر انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے کچھ اگزیمپلز جو ہیں ان کو سٹڈی کریں گے اور ان کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فردر اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیویلپ کیا جائے تو ایک تو ہم اس کی اگزیمپل جو ہم نے پہلے دیکھی کہ ہم ایک جو سٹون ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایک رسی سے باندھنا ہے اور اس کو جب ہم نے تیز تیز گھومانا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک سرکلر فارم میں ایک سرکلر موشن میں گھومنا شروع کر دے گا روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا اب اس میں جو فورس ہے جو سنٹیپیٹل فورس ہے وہ کونسی چیز ہے جو پروائیڈ جو کس فارم میں ہے اور کونسی چیز ہے جو کہ سنٹیپیٹل فورس پروائیڈ کر رہی ہے تاکہ وہ جو سٹون ہے وہ موف کرتا رہے ایک سرکلر موشن میں ہم نے بات کی کہ ہم نے ایک سٹون کو باندھا ایک رسی کے ساتھ اور ہم نے اس کو تیز تیز گھمانا شروع کیا اور وہ جو سٹون ہے اب وہ ایک سرکلر پات پر گھمنا شروع کر دے گا اب یہاں پر سرکلر جو فورس ہے جو سینٹریپیٹل فورس ہے ہمیں پتا وہ تو ہے لیکن وہ سینٹریپیٹل فورس کس فارم میں ہے یہاں پر جو سٹرنگ ہے اس میں جو ٹینشن پروڈیوس ہوگی جو ٹینشن ہوگی وہ نیسیسری سینٹریپیٹل فورس جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی اگر تو یہ اگر جو سٹرنگ ہے اگر یہ بہت مضبوط ہے تو وہ جو ٹینشن ہے وہ اس کو کانسٹنٹلی سرکلر پات میں موو کرواتی رہے گی لیکن اگر یہ جو سٹرنگ جو ہے وہ اتنا سٹرنگ نہیں ہے اور یہ سم ہاؤ اگر یہ بریک ہو جاتا ہے تو اٹ مینز کہ سینٹریپیٹل فورس ناکافی ہونے کے وجہ سے ٹینشن کم ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ سٹون جو ہے that will break away and will not further move into the circular motion ہم نے بات کی کہ اگر یہ جو سٹرنگ ہے یہ اتنا سٹرنگ نہیں ہے کہ یہ نیسیسری ٹینشن یا سینٹریپیٹل فورس پروائیڈ کر سکے تو پھر یہ circular motion تو سٹارٹ ہوگی لیکن کیونکہ یہ اتنا سٹرنگ نہیں ہے تو اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ سٹون جو ہے that will break away اور جو ہے وہ سرکلر موشن فردر قائم نہیں رہ سکے گی تو یہاں پا صرف بتانے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سٹرنگ ہے اس میں جو موجود ٹینشن ہوگی that will provide the necessary centripetal force اور اس کی وجہ سے جو سٹون ہے that will move keep on moving in a circular motion ہمارے پاس جو دوسری example ہے اپنے اس centripetal force کو explain کرنے کے لیے وہ ہم نے جو اوپر ہم نے circular motion میں بیان کی تھی کہ ہمارے پاس ارت ہے تو ارت کے راؤنڈ میں moon جو ہے ٹھیک ہے یہ ارت ہے ہمارے پاس یہ moon جو ہے یہ بھی ارت کے راؤنڈ میں circular path میں move کرتا ہے تو اگر ہم اس example کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو سٹرنگ ہے اس میں موجود جو tension ہے وہ centripetal force provide کر رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ اس stone کو بار بار اس کے direction change کرنے پر مجبور کرتی ہے اور پھر وہ circular path میں move کرتی ہے اب یہاں پر تو visible ایسی کوئی چیز نہیں ہے moon اور ارت کے بیچ میں visible ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اس moon کو constantly زمین کے گرد ایک circular path میں move کرواتی رہے تو یہاں پر جو invisible force جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی but we understand and we know کہ وہ exist کرتی ہے that is the force of gravitation جو gravity ہے gravity وہ force ہے جو کہ زمین کسی بھی object پر exert کرتی ہے اور اس کو اپنے center کی طرف کھینچتی ہے جس سے کسی بھی object کو اپنے center کی طرف کھینچتی ہے تو یہ جو moon ہے یہ بھی اسی gravity کی force کے under ہی اس ارت جو ہے ارت کی طرف کھنچتا رہتا ہے اور یہ جو ہے وہ circular path میں move کرتا رہتا ہے تو یہاں پر ہم دے سکتے ہیں کہ جو زمین اور moon کے درمیان میں جو force of gravity ہے force of gravity that will provide the necessary centripetal force جس کے وجہ سے یہ جو moon ہے یہ ارت کے around میں move ایک سرکرپات میں move کرتا رہے گا i hope کہ آپ کو ان دونوں example سے جو ہے وہ centripetal force کا concept جب clear ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا تو پھر بھی آپ مجھے کوئی question کر سکتے ہیں موسیقی